دیکھیں ان مسئلے مسائل کے بارے میں ہمیں ضرور علم ہونا چاہیے جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے جن میں سے ایک مسئلہ وائٹ ڈسچارچ کا بھی ہے اکثر ہماری ماں و بہنوں کو لکوریا وائٹ ڈسچارچ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور کنفیوز رہتی ہیں کہ کیا اس ڈسچارچ کی وجہ سے ہم پر غسل کرنا فرض ہو گیا ہے یا کیا اس کی وجہ سے ہمارا وضوح ٹوٹ گیا ہے اور کیا اس وائٹ ڈسچارچ کی وجہ سے ہماری نمازیں ہو پا رہی ہیں یا نہیں وغیرہ وغیرہ اور اگر کسی کو مسلسل وائٹ ڈسچارچ ہوتا ہے تو کیا نماز ادا ہو سکتی ہے تو دیکھئے there is nothing wrong with you praying in this case برکل آپ نماز سے پہلے وضو بنا کر نماز ادا کر سکتی ہیں اس لئے آپ کو کپڑے چینج کرنے یا واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو وائٹ ڈسچارچ ہو تو آپ اس حصے کو واش کر لیں یعنی ستنجہ کر لیں اور نیا وضو بنا کر نماز پڑھیں اور یہ عمل آپ ہر نماز سے پہلے ریپیٹ کر لیں یعنی مسلسل وائٹ ڈسچارچ کی صورت میں عورتیں ہر نماز کے لئے وضو کریں گے اور ایک ہی وضو سے اپنی پوری نماز مکمل پڑھیں گی پھر یہ وائٹ ڈسچارچ اسے نماز کے دوران ہی کیوں نہ شروع ہو جائے اسے اسی وضو سے ایک نماز مکمل پڑھیں گے